اسلام علیکم ایوریون امید کرتے ہیں آپ سب خیر ریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کو بی اے پارٹ ٹو یعنی فورٹ ہیئر انگلیش کے نوول سے بارے میں بتاؤں گی تو یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہیلپول ہونے والی ہے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے تو آپ میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انٹا کلازمی دیکھنا ہے اس کے علاوہ میری آپ سے اگزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر میری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے سٹوڈنٹ یہ جو بی اے پارٹ ٹو میں نوولز ہے نوولز کے اوپر آپ لوگ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے ایک الگ سی کمپلیٹ بوک ہے اس کے بہت زیادہ کوسچنز ہے تو ان بہت زیادہ کوسچن کو یاد کرنا کچھ سٹوڈنٹ کے لیے جو ہوتا ہے نا مشکل ہو جاتا ہے تو ان سٹوڈنٹ کی آسانی کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گی صرف جو پورا نوول ہے آلڈ مین اینڈ سی اس کے صرف آپ نے ٹین کوسچن کرنے ہوئے صرف وہ ٹین کوسچن اور ان کے آنسر آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ انہائیت ایزی ورڈنگ میں ہے تو آپ لوگوں نے تو آپ نے بس وہ جو ٹین کوسچن ان کے آنسر وہ یاد کر لینے ہے دیکھیں ایک یہ بوک ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کریکٹرز آتے ہیں ڈیفرنٹ کریکٹر پر بات دیں تو ہر کریکٹر سے ریٹیٹی کوسچن ہوگا پھر اس کوسچن کو بھی میں آپ لوگوں کو چار پانچ طریقوں سے بتاؤں گی کیونکہ سمٹائنگ ہونا ایک سٹیٹمنٹ سے نہیں آتا سٹیٹمنٹ روڈیو نہ گھما پھرا کی ہوتی ہے سیچوئیشن تو سٹیٹمنٹ انڈیسٹینڈ کر پاتے ہیں ان سب سے بتاؤں گی آپ کو کہ اگر یہ ایک کوسچن ہے یہ کوسچن کو بھی کس کس طرح سے دیا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے تو سب سے پہلے دیکھیں نوول ہے اولڈ مین اینڈا سی اب اس کے سب سے پہلے ایک کوسچن آتا ہے یہ ایک کوسچن کے ہم در بات کریں اب یہ کوسچن کو میں نے یہاں پہ بتایا ہوا کہ کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ٹریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اگر وہ پوچھتا ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں فرس پہ دیکھیں دسکس دا اولڈ مین ریسرچ فور دا فیش تو بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر یہ ہی آنسر لکھتے ہیں یہ جو لکھا ہوگا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اگر تو سیکنڈ کوسچن یہ بیسکلی یہ کوسچن ہے ایک کوسچن کبھی میں نے بتایا ہے کہ ایک کوسچن کے اندر بھی کس کس طرح سے کوسچن پوچھتے جاتے ہیں تو آنسر آپ نے یہ لکھنا ہے سیکنڈ دیکھیں اس کے علاوہ کچھ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے یہ کوسچن جب میں نے بولا یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے آپ لوگ یہ جو میں نے بولا اسے سن کے لکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اب ان میں سے کسی بھی طرح سے کوسچن کوئی پوچھتا ہے یہ ایک کوسچن ہے اسی کو اگر وہ اس طریقے سے پوچھتا ہے گمہا کے آپ لوگوں نے اس کا انسر جو ہے نا یہ لکھ دینا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہے اس طرح سے آپ لوگ کو زیادہ زیادہ کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہی آپ اتنا سانسر لیتے ہیں تو آپ کا یہ بلکل ٹھیک ہوگا دیکھیں ایزی ورڈنگ کے ساتھ زیادہ بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے ون بائی ون میں آپ لوگ کو نوولز کے جو پورے ٹین کوسچن ہیں ان ٹین کوسچن پر ویڈیوز بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتی جاؤں گی اور آپ لوگ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی اگر کسی سٹوڈنگ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے اسی طرح سے میں بی اے پارٹ ٹو کی باقی چیزیں بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی لیٹر ایسے اپلیکیشن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو سٹوڈنگ اس کو آپ لوگ نے لائک کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ ان سٹوڈنگ کا بھی بھلاو وہ بھی ایکزام میں یہ چیزیں لکھیں اور پاس ہو جنچے نمبر سے کسی کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کریں آپ ان کے ساتھ نیکی باقی اپنے فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی زیادہ زیادہ سپورٹ کریں ویڈیو کو دوستہ شیئر کریں لائک کریں تاکہ اور مجھے بتائیں کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے جو ہے نا کافی ہیلپ پرو ہوں گی کافی ان سے آپ لوگ کو آسانی ہو رہی ہوگی تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ان ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں تو یہ تھی بس آج کی میری ویڈیو بس اللہ پاک سے دعای کہ آپ سب کو اچھے نمروں سے کامیاب کریں آمین نیکسٹ آپ لوگ کے ساتھ نومل کا سیکنڈ کسچن جو ہے میں بہت شیئر کروں گی اس کو ڈسکس کروں گی تو نیکس ویڈیو میں آپ کے حضرت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ